کہاں نچایا ان کی تظلیم کی ان کی حرمت کا مذاق اڑایا تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے تم نے بچوں اور بچیوں کو ایک سو بیس دن تک دلنے میں رکھا وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھی وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان ایک خوددار ایک نظریاتی پاکستان میں بوٹ ڈال لے والا نوجوان وہ جلسے میں جاتا ہے یہ تو مدرسوں کے طلبہ ہیں یہ مدرسوں کے طلبہ ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیناب بن کے بکنے گے کہ آپ کو دن کی طرف بہا کر لے جائیں گے میں حق دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے بروبت ہوں ایسے انکروں کے تفضلوں سے بروبت ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے علماء اکرام آپ کے ساتھ ہے ہم نے اس طلب کو انتظار لانا ہے ہم نے اس طلب کو آساج دلانی ہے اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں میں یہ بات کیوں نہ کہوں میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے جنگ بذر کے معاذ اور معوض کی شرکت بچے نوجوان جہاد دے گئے رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی دو بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلہ کار دیا اور اسلام کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام نے مجھے اپنے ایک ہیرو ملتا ہے محمد ابن قاسم جتنے سترہ سال کے عمر میں جیش مسلمہ کی قیادت کی اور ملتان تک کے پورے صبح حسن کو فتح کر دیا آج تم دینی مدارس کا نام لے کر اور طلبہ کا نام لے کر ان کے جذبے کا بزاق بڑا رہے ہیں یہ میدان میں آئیں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے ملت کے مدارس کے طرح سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محتوین سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جب نفیر عام ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے بھی اجازت اس کی بھی بن جائب ہوگا جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان کی قیادت قائد عاظم محمد علی جناہ کر رہے تھے تو تحریک پاکستان میں بھی ہمارے سکولو اور کارجوں کے نوجوانوں کو پڑا کردار عیوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت چلی اس جو بھی بن جائب کردار وہ تو سکولوں کے طلبہ کا بہت بات پہتے ہیں قادیانیوں نے انیس سو چوہتر میں چلاب مگر کے ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تو ملتان کے کارج کے طلبہ پر کیا اور وہی طلبہ اور ان کی مظلومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی اور پھر اس نے ان کو غیر مصرف عقلیت پراند بلایا یہ نوجوان ہیں ان کے جذبہ حریت کا مزام متوڑاؤ اور یہ عوام کا حصہ ہے اگر ایک لاکھ عوام ہوں اور ان ایک لاکھ عوام میں ایک ہزار مدارس کے طلبہ ہوں تمہیں کیوں کھٹکتے ہیں تمہیں یہاں دستان اللہ لوگوں کے اجتماع چوندہ دے جا رہا تو کیا پروجستان پدر ایک طلبہ ہیں کیا صرف انہی کا جنسہ ہے یہ کیا وہ حصہ ہے ملتان قوم کا حصہ ہے اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کے مرضی آتے ہیں تو بھی ان کا مزاق ورانہ اس کی اجادت ہم کسی کو نہیں جائے سکتے ہیں میرے محترم دوستو اس سارے صورتحال میں جب اس دور میں ناموس رسالت پر عقیدہ خط نبوت پر حملہ ہوتا ہے اور جو باتیں ہم کہتے ہیں ابھی چالی گزید آزم نے امریکہ کا دورہ کیا تو سب کچھ بے نقاب انہوں نے پہلے بیان دیا کہ میں آسیا مسیح کو ملک سے باہر جانے دے رہا ہوں کہا ہم نے عدالت سے ان کو رہائی دلائی پاکستان میں علماء کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے علماء پر تو پابندیاں ہیں فور شیڈون تک علماء کے خلاف استعمال کر رہے ہو مدارس کے خلاف پابندیاں ہیں لیکن تم توہینی رسالت کے مرتقب لوگوں کو اور قادیانیوں کو سہولتیں بے رہے ہو تم نے ٹرمپ کے سامنے اپنے جانے سے پہلے ایک قادیانی کو رہا کیا اور تم نے وہاں ٹرمپ کے سامنے اس کو پیش کیا تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم تو پرامل ہیں اور یہ پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے خود کو مسلمان نہ کہنا یہ مولیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے آئین کا مسئلہ ہے اور آئین کی روح سے جب وہ غیر مسلم ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ عجیب صورتحال ہوگی کہ قادیانیوں کو تو رہایتیں دی جا رہی ہیں اور مدارس اور علماء کے خلاف پہرمائی کی جا رہی ہیں قادیانی جنہوں نے سن انہی سو چھوٹر میں دہشتگردی کی اور ملتان کے طلبہ پر حملہ کیا آج ان کو پرامل انداز سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن مدارس کو دہشتگردی دہشتگردی کے عدے کے طور پیش کیا جا رہا ہے اس لئے پاکستان بلتا جیا ہوں ہم ان حالات کو مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان حالات کے سامنے سب نمون نہیں ہو رہے ہیں ہم ان حالات کو مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے دعوے کو قاتل کر رہے ہیں تم علماء کو اور مدارس کو جفاعی پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن تم یہ سمجھ لو وہاں پر امریکہ میں تقریر کی اور ان کے جلسے کی تمام انتظامات قادیانیوں نے کیے ساتھ فیصد سے زیادہ ان کے جلسے میں قادیانی شریک ہوئے اور وہاں جو انہوں نے تقریر کی وہاں انہوں نے قادیانیوں کو اتنی نام دلائے بات تو سنو یا بات تو سنو انہوں نے قادیانیوں کو اتنی نام دلائے کہ قادیانیوں تمہارا اور ہمارا مسترد دشپن فضل الرحمن وہاں قادیانیوں کا اتحادی بنایا ناموس رسالت کے مرتقب لوگوں کی رہائی اس کو فخریہ انداز کے ساتھ پیش دیا اور یہاں پر مذہبی جماعتوں کے لوگوں کی گرفتاریاں اس کو بھی فخریہ پیش دیا اس کی رہائی پر ان کو فخر یہاں مذہبی لوگوں کی گرفتاریاں لانت ہے ایسی سوچ پر لانت ہے ایسی سوچ پر انہوں نے کنٹینر پر ہمیں وہی گالیاں دی جو پاکستان کے گلے کوٹر میں وہ ہمیں گالیاں دیا کرتا تھا لیکن یہ تحریک اب چل پڑی ہے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے نہ اہلی کے عالم یہ کہ دینی مدارس غیر محفوظ نہ اہلی کا عالم یہ کہ عقیدہ خط بن عبوت اس پر خوف کے اور خطرے کے بادل ملائیں عقیدہ خط بن عبوت کی ملکرین کیلئے بینامی کے زمینے قریبے جائیں کہتے ہیں ہم بینامی کی زمینے بیچیں گے اس سے پیسہ کمائیں گے ایک طرف قوم کے لوگوں کی زمینوں کو تو خریدنے کی پالیسی دوسری طرف قادیانیوں کو وہ بینامی زمینے خرید کر دینے والی پالیسی اتھیار کر رہے ہیں ایک اور اسی سیاست ہے پاکستان ملک کو دعو پر لگایا گیا ہے ملک اس وقت خطرے میں ہے اور یقین جانئے ہم پالیسی سے استنافت کر سوچ تو پر ملک کی فوج ہے ہمیں ادارے سے جھگڑا نہیں ہیں ادارے کے بڑوں کی پالیسیوں سے اختلاف ہے مجھے آج پتا چلا بلکہ کل ہی یہ خبر آئی کہ کچھ فوجی جوانوں پر حملے ہوئے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں مجھے دکھ ہوا ہے مجھے ان پر افسوس ہو میں ان کے خلاف اس اقدام کی مضمت کرتا ہوں لیکن اس ملک کو قرآن بنا رہا ہے تو پھر اس اجتماع کو دیکھ لو یہ ہے قوم کی آواز یہ ہے قوم کی سوچ اور اس کا آپ کو احترام کرنا ہو میرے بہترم دوستو آج میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری ملین مارچ ہے کوئیٹے کا ملین مارچ یہ ہمارا آخر ملین مارچ ہے ہمارا اگلا قدم اب اسلام آباد میں ہوگا لارا پکل کھائی دیرے کشارہ کھائی دیرے کشارہ اب ہم نے اسلام آباد کے لئے جانا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے یا نہیں کوئی رہ تو نہیں جائے گا اور میں اس حوالے سے اپنا کچھ پروگرام کا نقشہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم پہلے مرحلے میں ان کو محلت دے رہے ہیں کہ وہ اگست کے مہینے میں مصطعفی ہو جائیں اگست کے مہینے میں مصطعفی ہو جائیں تو اسلام آباد مارچ سے بچہ ہوگی اور اگر آپ نے اگست کے مہینے میں جس طرح ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی اب ہم یہودی لابی سے آزادی حاصل کریں لارا تکبیر یہ ملک بنا گا یہ ملک لپنے گا یہ ملک رہے گا ہم لاکے رہے گا ہم لاکے رہے گا اس دوران میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ یہ موقف کہ الیکشن دھاند بھی کے ہیں اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے نئے الیکشن ہونے چاہیے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ہے اور ابھی جمعیت کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جہاں اس موقف کو دورایا گیا ہے لہٰذا ہم چاہیں گے کہ چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہم ان کے ساتھ مشارکت اور مشورے کے ساتھ تعریف کا تائم کرتے ہیں ہم پورے ملک کو اور پورے قوم کو لے جانا چاہتے ہیں لہٰذا ہم نے اپنی مجلس عاملہ کو اور مجلس عاملہ کے بنائے ہوئے کمیٹیوں کو اس پر کام کرنے کی ہدایات دے دی ہیں اور انشاءاللہ اس دوران ہم رابطے میں رہیں گے اور آنے والے مستقبل کے اقدامات کا حد بھی فیصلہ کرتے رہیں گے لیکن اکتوبر کا مہینہ ہمارے اسلام آباد کا مہینہ ہوئے چلو چلو کی بات ہے تو پھر دوستو ولولائے دارو رسن لے کے چلو ہو کے شمشیر بکف سربکفن ہو کے چلو چار سو دین کے خطدار نظر آئے ہیں جذبہ شوک شہادت کی لگن لے کے چلو اب جو نکلے ہو تو ناموسی پی انبر کی قسم نعرے قوت تاغوت شکن لے کے چلو اور قصر الہاب کو نصبار کرو آگے بڑھو قصر الہاب کو نصبار کرو آگے بڑھو ولولا میر شریعت کی لگن لے کے چلو اور پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا بات کہنی کی ہے صدیق کا ذن لے کے چلو اور راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے اس گھڑی احمد مرسل کی لگن لے کے چلو وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رکھے